بنارس میں گیانواپی معاملے کا ویباد تھما بھی نہیں ہے کہ اب مد پردیش میں بھوششالہ پریسر کا ویباد پاتا جا رہا ہے مد پردیش ہائی کورٹ نے سوموار کو بھارتی پراتتر سرویچڑ یعنی ای ایس آئی کو نردیش دیا کہ وہ دھار تلے کے بھوششالہ پریسر کا ویگانک سرویچڑ کرے اس عمارت کے بارے میں عدالت نے ہندو پچھر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ واغ دیوی سرسوتی کا مندر ہے جبکہ مسلم بقش اسے کمال مولا مسجد بتاتے ہیں گیارہ مارچ کو ہائی کورٹ کی اندور پیٹ کے جسٹس ایسے دھرمادکاری اور جسٹس دیب نارد مش نے اپنے آدیش میں کہا بھوشالہ مندر سائے کمال مولا مسجد پریسر کا جلد سے جلد ویگانک سرویچڑ اور ادھیان کرانا ای ایس آئی کا سمیدھانک اور قانونی دائی تو ہے عدالت نے ہندو فرنٹ فارج جسٹس کی یاچکہ پر یہ فیصلہ سنایا معاملے کی اگلی سنوائی انتیس اپریل کو ہوگی مدر پردیش میں بھوشالہ کا معاملہ اکثر اٹھتا رہا ہے سال دوہ تا تیر میں ای ایس آئی نے ایک سمیدھان نکالتے ہوئے یہاں ہندووں کو منگلوار کو پوجا وہی مسلم سمدھائے کو شکروار کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اس کے ساتھ ہی یہ بھی ببستہ ہوئی کہ ہندو بسند پنچی میں کی دن یہاں پوجا کر سکتے ہیں ہندو فرنٹ فارج جسٹس نے ای ایس آئی کے آدیش کو مدر پردیش ہائی کوٹ میں دو مئی دوہزار بائیس کو چنوٹی دی ان کا کہنا تھا کہ بھوشالہ پریسر پر صرف ہندو سمدھائے کے لوگوں کو پوجا کرنے کا دکار ہے اب سموار کو مدر پردیش ہائی کو بھوشالہ پریسر کا سروے کرانے کا آدیش دیا ہے ہندو فرنٹ فارج جسٹس نے ادالت میں اپنی دلیل میں کہا مسجد کا نرمال پور میں اشتید بھوشالہ مندر پر تیرہویں چودہویں شتابدی میں علاودین خلجی کے شاشنکال کے دوران مندر کے پراشین دھانچوں کو گرا کر کیا گیا اس معاملے کے وکیل وشنو شنکر جین نے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ بھوشالہ کا دھرمک سروب تیہ کرنے کیلئے یہ بہت بڑا میل کا پتھر ہے وشنو شنکر جین وارارسی میں گیان باپی مسجد میں پوجہ کادکار مانگ رہے یا چکا کرتاؤں کے بھی وکیل ہیں گیان باپی مسجد میں بھی ایس آئی سروے ہوا ہے تھار کے شہر قاضی بکار صادق نے ادالت کے فیصلے پر کہا ہمیں نیا پالکہ میں پورا فروسہ ہے ماننے ادالت کے لیے میرے مند میں سمان ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں سوئی کار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بار بار اس معاملے کو اٹھا کر سامپردائی استیتیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن مسلم سمودائے ایسا ہونے نہیں دے گا اچھے نیالے کی اندورپیٹ کے جسٹس ایس اے دھرمادکاری اور جسٹس دیب ناران مشنے ای ایس آئی کے دورہ ویگانک سروے کا عدیش دیتے ہوئے کہا کہ اس پورے اس تھلکی پرکرتی سے رہے سے ہٹانے اور اسے شنشہ کے بندھنوں سے مکت کرانے کی ضرورت ہے مدر پردیش کا دلاتھار راجدھانی بھوپال سے قریب دو سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے دھار کو محلو کا شہر کہا جاتا ہے یہاں کئی پرٹن اس تھل ہیں دھار دلے کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ راجہ بھوج نے دھار میں ایک مہا ویڈیالے کی استحاپنا کی تھی جسے بعد میں بھوشالہ کے روپ میں جانا جانے لگا اس پر بتایا گیا ہے کہ بھوشالہ یا سرسوتی مندر کے عوشیش اب بھی پرشد کمال مولا مسجد میں دیکھے جا سکتے ہیں جسے دھار کے تدکالی مسلم شاشکوں نے بنوایا تھا مسجد میں ایک بڑا کھلا پرانگڑ ہے جس کے چاروں اور سمبور سے سجد ایک برامدہ ایوم پیشے پشیب میں ایک پراتنہ گرہ استحت ہے پرم پر آگر ڈھنگ سے یہاں سال میں صرف ایک بار سرسوتی کی پوجہ ہوتی رہی ہے اور مسلمان ہر شکروار کو نماز ادا کرتے رہے ہیں لیکن سال دوہزار تین میں ہندو جاگرال منچ نے ہندووں کے یہاں نعمت پرویش کی مانگ کو لے کر ایک آندولن شروع کیا تھا یہ آندولن ہندسک ہو اٹھا تھا اور سامپردائک تناؤ پیدا ہو گیا تھا اس کے کارل دھار میں لگتار کئی دنوں تک کرفیو لگانا پڑا تھا اس کے بعد بھی کئی بار تناؤ کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق یہاں کمال الدین کا مزار ہے وہ چشتی سنت ہیں اور فرید الدین گنج شکر اور نظام الدین اولیہ کے انویائی تھے ان کا مقبرہ اس مسجد کے پاس ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کیسے مندر کے حصوں سے بنایا گیا ہے دہا دلے کی ویب سائٹ کے مطابق راجہ بھوج نے دھار میں کالیج کی استحاپنا کی تھی جسے بعد میں بھوش شالہ کہا گیا اس مسجد کا حوالہ اٹھارہ سو بائیس میں انگریزی لیکھک جان مائلکم اور اٹھارہ سو چوالیس میں ویلیم کنکائٹ کے لیکھن میں بھی ہے انہوں نے راجہ بھوش سے جڑی لوگ پر کہانیوں کا دستویز تیار کیا تھا لیکن ان کے لیکھن میں بھوش شالہ کا ذکر نہیں ہے مونٹو راجہ دستگ لائیب نیوز مونٹو راجہ